بسم اللہ الرحمن الرحیم چل رہی ہے اس میں شباز شریف کا اپنا موقف کیا ہو سکتا ہے مسلمی نون اب بھی یہ کہتی ہے کہ وہ بات جو شباز شریف صاحب کریں گے وہ ہی کریں گے جو اس وقت پی ڈی ایم کا بیانیاں ہے لیکن کیا شباز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہونے والی ملکاتیں کسی اور خبر کا اندیا دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی دورانی ایک سینر سیاستدان سابق وفاقی وزر اطلاعات فنکشن لی کے سیکلی جنرل وہ بھی ملے شباز شریف صاحب سے کچھ خبریں سامنے آئیں کچھ خبریں سامنے نہ آج سکیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دورانی صاحب نے انہیں پیغام دیا اور کہا کہ اس وقت حکومت کے اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات ہونے چاہیے کیونکہ یہ اگر مذاکرات نہ ہو سکے تو جمہوریت کو نقصان پہنچ سکتا ہے کیا واقعی صورتحال اتنی دور جاتی دکھائی دیتی ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات نہ ہوئے تو جمہوریت کو خطرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں آج کل وہ بھی نشانے پر ہے اور نشانے پر کس کے اپنی ہی جماعت کے اپنی جماعت کے لوگوں کے نشانے پر اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مولانا فضل الرمان جو کھیل کھیل رہے ہیں اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی مولانا فضل الرمان کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کبھی مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نوازشیف اور آسفلی زرداری کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے پارٹی کے اندر ایک بہنچال ہے اس کے ساتھ ساتھ آج ہے پچیس دسمبر یومیں قائد اعظم اور یومیں پیدائش قائد اعظم محمد علی جناہ جنہوں نے یہ پاکستان آپ کو اور مجھے دیا ہم یہ دن تو مناتے ہیں لیکن قائد اعظم کا پاکستان آج تک نہ بنا سکے یہ تینوں موضوع آج کے پرام میں ہم اس کو زیرے بحث لائیں گے بہت بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب پرام میں وقت دینے کا حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ ان حالات میں جب پی ڈی ایم کی تحریک زوروں پر ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں آپ لوگ ہوں مولانا شیرانی ہوں ان حالات میں آپ کا مولانا فضل الرمان کے خلاف کھڑے ہو جانا کوئی نہ کئی کئی سے اشارہ ہے آپ کو اور اس کا مولانا فضل الرمان بھی تذکرہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ملک صاحب جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے تو مولانا شیرانی صاحب میں کلنصیب صاحب اور شجاور ملک اور دیگر ہمارے کافی دوست حباب جو ہیں وہ ایسے ہیں جو جمعیت علماء اسلام کے بانی ارکان میں سے ہیں اور خصوصا یہ چار افراد تو ایسے جو مولانا فضل الرمان صاحب سے بھی پہلے جمعیت کے رکن بنے خود میں سن انیس سو تیتر میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے اپنے قلم سے میری رکنیت سازی کی ہے اور پھر تیتر سے لے کر آج تک میں ایک لمحے کے لیے بھی جمعیت سے نہ میں الگ ہوا ہوں اور نہ ہم آج الگ ہوئے ہیں جہاں تک تعلق ہے پی ڈی ایم کا تو بنیادی طور پر مسئلہ ہی یہی پر اس لیے بگڑا ہے کہ اٹھارہ کے انتخابات کے بعد سب سے پہلے جب ہمارا اجلاس ہوا جمعیت نے ایک فیصلہ دیا اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کے قومی سنبلی میں جو صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جے یوائی نے سانی لینا ہے خصوصاً مولانا فضل الرمان صاحب کے حوالے سے یہ بات اخبارات میں آئی تھی کہ شاید ان کو کھڑا کیا جائے اس کے لیے جماعت نے واضح طور پر انہیں منع کیا اور ان کے بیٹے کو جو صد محمود صاحب ہیں ان کو ہم نے کہا کہ آپ ڈپٹی سپیکر کا نہ لڑیں باقی دیکھیں گے کہ اسنبلی میں رہنا یا نہیں رہنا یہ فیصلہ ہونے کے بعد جب ہمارا اجلاس ختم ہوا تو نواز شریف صاحب نے فون کر کے مولانا کو کہا کہ نہیں آپ کھڑے ہو جائیں مولانا صاحب نے جماعت کو بائی پاس کرتے ہوئے اور اس فیصلے کو نظرانداز کرتے ہوئے فوری طور پر جا کر انتخابات میں سلیہ ہمارا موقف اس دن یہ تھا کہ اگر مولانا اس اسنبلی سے صدر منتخب ہوتے ہیں تو پھر کیا یہ اسنبلی جائز ہو جاتی ہے اس پہ بھی ہمارے اختلافات سامنے آئے اس کے بعد آزادی مارچ کے حوالے سے بھی ہمارا موقف یہ تھا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے ان وقت پر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے اور وہ ہی ہوا اور اس کے بعد جب تیرہ دن گزرے مولانا صاحب نے جماعت سے پوچھے بغیر اسٹبلشمنٹ کے ساتھ جا کر اس درنے کو اور اس آزادی مارچ کو ختم کرنے کا تیرہ دن کے بعد اعلان کیا جب وہ چودری شجاعت اور پروے زنائی کے گر جا کر انہوں نے اسٹبلشمنٹ کے آلہ عوضے داروں سے یہ یقین دیہانی بقول ان کے حاصل کی کہ مارچ میں جو امران خان کو نکال کر ہم الیکشن کرا دیں گے تو ہم نے کہا کہ اگر اسٹبلشمنٹ کے خلاف ہم بیٹھے تھے تو ہم نے اسٹبلشمنٹ کے کہنے پر آخر اپنا یہ اتجاج ختم کیوں کیا اور اسی طریقے سے پی ڈی گرم کے حوالے سے یہاں حافظ صاحب پھر مولانا فضل عمان کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت کسی کے کہنے پر مولانا فضل عمان کے خلاف ہیں کیوں کہ مولانا فضل عمان صاحب جایت خود کسی کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں کیونکہ مولانا صاحب اور ان کے ساتھیوں کے مو سے یہ بات نکل گیا یہ جلاس میں کہ جناب جان ہماری ہوگی یعنی ورکر ہمارے ہوں گے اور مال جو ہے وہ نواز شریف اور زرداری صاحب کا ہوگا اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت مولانا کس کے ہاتھ کھیل رہے ہیں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ورکر تیرہ دن تک جس طرح بھوک اور پیاس میں پڑے رہے ہیں آپ نے ان سے پوچھے بغیر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات تیک کی ہے لیکن حافظ صاحب حافظ صاحب یہ بہام پیدا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ مولانا فضل امان زرداری صاحب یا میاں نواز شیف کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر انہیں دھرنا ختم کر دیا پھر مولانا دونوں کے کس کے کہنے پر کھیل رہے ہیں دیکھیں یہاں پر تو صورتحال یہی ہے کہ یہاں پر خود مورانا صاحب آندی ریکارڈ ہے آپ کے تمام چینلز پر نہیں کی ہے کہ چودری شجاعت اور پرویز الہی صاحب سے بات تیہ ہوئی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں جون تک یعنی جو گزستہ جون ہے جون بیس تک ہمیں چھوڑ دیا جائے لیکن ہم نے نہیں مانا تو مارچ تک بات تیہ ہو گئی یہ بات خود مولانا نے آندے ریکارڈ کہی ہے ہم نے تو نہیں کہی ہے کیونکہ اس ملاقات میں ہم تو نہیں تھے مولانا صاحب گئے تھے اور پورے کے پورے آزادی مارچ کو چھوڑ کر گئے تھے واپسے پہ آ کر انہوں نے اس مارچ کو اٹھا دیا تو اس پہ ظاہر ہے کہ ہمارے تحفظات تھے تو ہم نے بات تو کرنی تھی اس پہ لیکن آپ صاحب کیا مولانا اس وقت کس کے ساتھ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کی جماعتوں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں دیکھیں یہی معاملہ ہے جس کو آج تک کوئی حل نہیں کر سکا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی جاتی ہے یہی بات تو میں نے کی کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ بغاوت کرے اور باجوہ صاحب اور جنرل فیض کے خلاف بغاوت پہ انہیں اقصار رہی ہے اور پھر وہی نواز شریف صاحب ٹیلفون کر کے باجوہ صاحب کے ایکسیشن کے لیے ووٹ کی بات کرتی ہے وہی زبیر صاحب جا کر اسی باجوہ صاحب سے جو ہے نا ان کے اپنے تمام تر کیسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں مولانا فضل عامان صاحب کہتے ہیں کہ ہم درنا آزادی مارچ کا جو ہے دے رہے ہیں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پھر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ اس کو ختم کرتے ہیں یہی تو وہ معاملہ ہے جس نے ہمیں پریشان کر رکھا اور جس بات کو ہم نے جماعت کے اندر اٹھایا تو اس کے پاداش میں یہ صورتحال پیش آئی لیکن آپ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے اگر آپ کے میں اس پوری گفتو کو سمجھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سارا کچھ ہو رہا ہے یہ تو پھر یہ تاثر بنتا ہے اسے دیکھیں ابھی رانہ صلی اللہ نے قدی بات کی ہے کہ ہم جنوری میں جائیں گے اس کے بعد ایک دن ٹھہر کر واپس نکلیں گے اور پھر ہم ہو سکتا ہے کہ اپریل یا مہی میں چلے جائیں دوبارہ یہ بات حالانکہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کے خلاف ہے ابھی بلاول صاحب نے انتیس تاریخ کو پیپلز پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے فیصلہ کرنے کے لیے سینٹ کے الیکشن میں ہم اس سا لیں پیپلز پارٹی یا استیفہ دے نہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکتیس دسمبر کا جو فیصلہ ہوا تھا استیفہ دینے کا پی ڈی ایم کے گیارہ جماعتوں نے وہ سارا کا سارا ہمارے یہ دو بچے جو ہیں نب مریم اور بلاول جو ہے اس کو بیٹو کریں گے یہ تمام تر وہ ابہامات ہیں جس کے بارے میں ہم نے اپنے پارٹی میں بات کی اور جب ہم نے کوئی جواب نہیں ملا تو اس کے جواب میں انہوں نے ہمیں پارٹی سے نکال دیا آپ پارٹی سے آپ کو نکالا جائے گا اپنی پارٹی بنائیں گے کیا کریں گے یہ پارٹی تو ہماری ہے کیونکہ مولانا تو بعد میں آئے ہیں یہ پارٹی پہلے سے ہماری تھی اور ہماری ہے اور ہماری رہے گی لیکن اس کا فتحہ کار کیا ہوگا آپ الگ سے جماعت کی ذمہ دران کا اعلان کریں گے دیکھیں ابھی تک تو ہمیں بعضابطہ طور پر میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ ہمیں کسی شوکاز نوٹس دیئے بغیر ہمارا موقف پوچھے بغیر ہم پہ کوئی فرد جرم آئد کیے بغیر انہوں نے یک طرف طور پر اخبار میں دے دیا کہ ان کو ہم نے فارغ کر دیا ہے ہمیں کوئی نوٹفیکیشن ملے گا ہم بیٹھیں گے ہم بات کریں گے لیکن ہم ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ میں تیرتر میں رکن بنا ہوں مولانا فضل عامان صاحب اسی کے بعد رکن بنی ہے اس لیے یہ جماعت جو جمعیت علماء اسلام فے نہیں تھا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رکن تھے ہیں اور رہیں گے ہم حافظ صاحب یہ بتائی ہے کہ ایسی نیر سیاستدان کے طور پر کہ کیا پوزیشن کی جماعتیں استیفے دیں گی کسی ایسے جو ہے آخری حد تک جائیں گی یا یہ معاملات تیہ ہو جائیں گے دیکھیں آج تو آپ پوچھ رہے ہیں یہی بات میں نے دو چار ہفتے پہلے کہا ہے کہ ان تینوں میں تھیل نہیں ہے اسی کی تو پہداش میں بات کی جا رہی ہے ہم پہ ہم نے یہ بات کی کہ جناب نواز شریف صاحب اگر بیمار تھے تو اب کیا صورتحال ہے یہی بات ہم نے کی اصل بھی جو سچ بات کہنے والے لوگ ہیں انہیں برداشت نہیں کیا جا سکتا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں خصوصا جے یو آئی جو ہے وہ صرف شخصی افالے سے جو ہے نا پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا راجہ زفر لک صاحب ہوں اعتزاز بائی ہوں دیگر ہوں سارے پیچھے کر رہے ہیں بچے اور بچیاں جو ہیں وہ چھوٹے وہ قیادت فرما رہی ہیں اسی طرح مولانا فضل عمان صاحب اور ان کے بچے بائی وغیرہ ان سب کو اس انداز میں آگے لائے گیا ہے اور اس کے بعد جو پرانے سینئر لوگ ہے اگر وہ اپنی رائے دیتے ہیں تو ان کو نظرانداز کیا جاتا ہے اور اگر فیصلہ ہوتا ہے آپ سب آپ نہیں نکلیں گے مولانا فضل عمان کو نکالیں گے دیکھیں ہم کیوں نکلیں گے ہم جماعت کے اندر ہیں جماعت کے اندر رہیں گے اور مولانا فضل عمان کو رہنے دیں گے آپ ممارک پر جی اگر وہ جماعت کی اصولوں پر چلتے ہیں سرانکوں پر ہیں ہمارے بہت بہت شکریہ حافظ حسین عمد صاحب سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس ملاقات کی جو جیل میں تو ہوئی لیکن اس کو ملاقات کی خبریں بڑی اہم ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف کوئی نیا کردار ادا کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے قریب جاتی مسلم لیگ نون اور پیپرز پارٹی کیا پی ڈی ایم کا مستقبل ہوگا پھر محمد علی دورانی جو سینئر رہنما فنکشن لی کے وہ کیا پیغام لے کر آئے اور انہیں کیا جواب ملا اس پر بات کریں گے مولانا محمد علی دورانی صاحب سے ایک بریک کے بعد قرآن میں ایک بار پھر خوش آمد ہے بہت بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب قرآن میں وقت دینے کا یہ بتائیے گا شباز شریف صاحب سے آپ ملے کچھ خبریں آپ نے بتا دی کچھ خبریں نہیں بتائیں لگتا ہے یہ کچھ خبریں آپ چھپانا چاہتے ہیں وہ کون سی خبریں جو آپ چھپا رہے ہیں کس کا پیغام تھا اور اب کس سے ملنے جا رہے ہیں آپ اس ملکات کے بعد بسم اللہ رحمان وزید شباز صاحب جو ہیں وہ آف لیڈر آف اوپوزیشن ہیں پوری پارلیمنٹ کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اوپوزیشن دونوں کے ملنے سے ہی ہاؤس مکمل ہوتا ہے اور اگر حکومت کا یہ خیال ہو کہ اوپوزیشن کے بغیر بھی ہاؤس ہو سکتا تو وہ پارلیمنٹ نہیں ہو سکتا لہٰذا میں جو اوپوزیشن سے ملا اور وہ اس وقت سینئر موسٹ پولیٹیشن بھی ہیں اور ان سے میں نے یہ ترخواست ہوئی اور پیٹسہ پگاڑا کا پیغام دی اس کو پنچایا جس کے چار موقات تھے اور وہ میں کل سے میڈیا میں رکھ بھی رہا ہوں اگر کہیں گے پیٹس بھی کر دوں گا بہرحال اس میں ایک کبتہ ڈائلوگ اور گرینڈ ڈائلوگ سے متعلق تھا ایک اسیفہ سے متعلق تھا ایک پارلیمنٹ کی پانچننگ سے متعلق تھا اور ایک مسلم دینوں کے اس کے ہاتھ سے تھا ڈائل آر تو پوزیشن کرنا نہیں چاہتی دورانی صاحب پھر کیا شہباز شریف صاحب کائل ہوئے ہیں ڈائل آر کرنے کے دیکھیں شہباز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس معاملے میں بالکل اپنی پارٹی کے بھی پابند ہے پی ٹی ایم کے بھی پابند ہے اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا لیکن میں جس ڈائلوگ کا جس ڈائلوگ کا پروپوزل لے کے گیا ہوں وہ اس طرح کا ڈائلوگ نہیں ہے جس طرح کا عام جس پر ڈسکرشن ہو رہی ہے یہ ڈائلوگ جو ہے میں نے ٹریک ٹو ڈائلوگ کی بات کی ہے یہ ڈائلوگ جو ہے یہ پرسوں سے شروع ہو چکا ہے اور اس وقت یہ ڈائلوگ پارٹیوں کے اندر بھی ہو رہا ہے اور ملک کے تمام اداروں میں بھی ہو رہا ہے اور گھروں میں بھی ہو رہا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا اپوزیشن کا اور حکومت کا ڈائلوگ ہونا چاہیے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کی عدلیہ بکلا اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن حکومت میڈیا اور عوام ان سب کو اس وقت ایک پاکستان کے لیے سوچے ہوئے ایسا ایٹموسفیر جنریٹ کرنا چاہیے کہ تیار سے جو ہے وہ تکراہوں کے بجائے دورانی صاحب عوام تو جو مردی سوچے مسئلہ ہے اس وقت حکومت کا اپوزیشن کا اسٹیبلشمنٹ کا تینوں کسی اگر پیج پر نہیں آتے عوام تو پھر سے کچھ سروکار نہیں ہے عوام اپنا احتجاج کر سکتی ہے عوام گلا شکوا کر سکتی ہے لیکن میٹل تو یہ تین لوگ کرتے ہیں دیکھیں ووٹ تو پھر عوام سے ہی لینے ہوتے ہیں نا میں نے تو حکومت والوں کو بھی کہا ہے میں نے کہا جی اگر آپ چیو مہینے اور اسی طرح جھگڑتے رہے اپوزیشن کے ساتھ تو پھر آپ کی قیادت بھی اور آپ بھی کہیں گے یار ہم سے تو گلتی ہوگی یوں ٹرن لینا چاہیے دورانی صاحب یہ ملکات آپ کی اتنی سادہ مجھے لگتی نہیں ہے بطور جنرلسٹ آپ کو وزیر جیل خانجات مخالفت کر رہے تھے آپ پھر بھی ملے سوپیڈنٹ جیل بھی کمرے میں ساتھ نہ بیٹھے آپ کے آپ کی الگ سے ملکات ہوئی کھانے کا بندبست کیا گیا کیسے ہوا یہ سب کچھ نہیں نہیں کھانا ہوں انہوں نے جیل میں نہیں ملا دے اور چاہے البتہ انہوں نے بیربانی کی تھی سوپیڈنٹ باقاعدہ موجود رہے تھے ٹھیک ہے ہم قریب پری بیٹھے ہوئے تھے لیکن یہ ہے کہ موجود کی تھی اور اس ساری سیچویشن کے اندر جو ہے ہم نے جو بھی بات کی تھی اور جو بھی اس میں گفتگو ہوئی میں یہ سمجھ لیکن آپ کو اسی چیز سے پتہ یہ کہ میں شہباز صاحب سے میری پرانی ایک تعلق ہے نیاز بھی ہے میاں صاحب کے ساتھ آپ آپ سوارتی کو جانتے ہیں اسی طرح مولا فضل ریمان صاحب سے کتنی دفعہ ہم پون سے بات کرتے ہیں اور اس وقت وہ بہت بہت سکھی بھی ہیں لیکن پھر بھی ہمارا تو اگرہ تو میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو سارا انیشیٹیف ہیں آج ہم بات چاہتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آج یہ انیشیٹیف نہ لیا ہوتا تو آج اس وقت آپوزیشن اور حکومت کے دو تین افراد بیٹھ کے آپ اس میں تلف تلف کلموں کا تباتہ کریں لیکن دولانی صاحب کیا شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی میاں نواز شیف کے اس سخت موقف سے پیچھے ہٹتے نظر آتے آپ کو دعلاق تو تب ہی ہوگئے جب میاں نواز شریف اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا میں آپ شباز صاحب کو اگر الگ کر دیں میاں نواز شریف صاحب تو بہت فلیکسبل آدمی ہے انہوں نے ایک وقت کے اپنی تصریروں میں باز نام بھی لیے اور نئی بھی لیے ٹھیک ہے نا کی اور اسی طرح سے ماضی میں بھی انہوں نے ایک فیاسی رویہ ہمیشہ ظاہر کیا انہوں نے شدت پسندانہ رویہ اگر کیا بھی ہے تو اس کو ری وزٹ بھی کیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس لحاظ سے میں تو اب بھی آپ کو لگتا ہے دلالی صاحب شباز شریف صاحب کے ساتھ ملقات کے بعد اب یہ ان کا جو موقف ہے ری وزٹ ہو چکا ہے میاں نواز شریف کا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اپنے جو ان کا سیاسی تجربہ ہے ٹھیک ہے نا کی اور جو ان کا سیاسی دانش ہے ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا دین دفعہ وزیراعظم جو بنتا ہے اس کے اندر کچھوں ہوتا ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس حوام کے اس پاہش کو کہ پاکستان کے اندر ایک تو ان کا موقف تبدیل کرنے کے لیے ہم قدر کسی کوئی دباؤ نہیں ڈال گئے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس حقوقت کو اچھا کہنا شروع کر دیں تو یہ ڈائلوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کو ایک تو چلنا چاہیے دوسری میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اگر اسٹیفے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا لیکن جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیفے دے ہم الیکشن کروا دیں گے اچھا اب عمران خان صاحب اگر الیکشن کرائیں گے تو میں نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ بغیر اپوزیشن کا نہیں چلتی ٹھیک ہے نا جی تو اس لیے اپوزیشن کے آپ کی ان باتوں کا ادراک حکومت کو بھی ہے عمران خان صاحب کو ہے میں باز باز لوگ ہوتے ہیں جو سننے سے سمجھ جاتے ہیں باز لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ دیکھنے سے پہلے ہی سمجھ سننے سے پہلے بھی سمجھ جاتے ہیں باز لوگ دیکھتے سمجھتے ہیں تو حکومت کا اس وقت یہ ایک رویہ ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے دو سال پہلے یہ غلطی ہوئی تھی لیکن مانتو لیتے ہیں نا دیکھیں دنانی صاحب دنانی صاحب اگر آپ بات کرنے اسٹیبیشمنٹ کی تو پھر اگر اسٹیبیشمنٹ کی بھی کہینے کے شیرباد حاصل ہے اس ڈائلاغ کے لیے تو پھر حکومت ڈائلاغ کیوں نہیں کرے گی دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت ڈائلاغ جہاں تک اسٹیبیشمنٹ کا سوال ہے اب ایک اور بات میں آپ کو کہ اسٹیبیشمنٹ بیٹاری کی زبان نہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے بیروکریسی کی بھی زبان نہیں ہوتی ٹھیک ہے ادریہ کے صرف فیصلے ہوتے ہیں زبان تو آپ کو کومنٹس پر لگاتے ہیں ورنہ تو فیصلے ہی ہوتے ہیں اس رحاظ سے لیکن یہ تینوں بہت اہم ہی دارے ہیں ملکے اور سیاستدار ان سے بہت زیادہ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ڈائل کی بھی زبان نہیں ہوتی چاہیے اور نہیں ہوتی دورانی صاحب ہر گین سے بچنے کی کوشش نہ کریں یہ تو بتا دیں کہ یہ ڈائلاغ کب ہوگا کس وقت ہوگا کون کون ڈائلاغ میں شریک ہوگا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈائلاغ ہے وہ اس وقت جاری ہے اور اس کی مختلف سطح ہیں اور ہم یہ پاکستان میں اس ترمینالوجی اور اس تکنالوجی کو فرس ٹائم ہم نے انیسیئیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک وائرل ایکسپینشن ہو رہی ہے اور اس کی ایکسپینشن میں سب سے بڑا رول جو ہے پاکستان کا پوزیٹیو رول پاکستان کا میڈیا ادا کر رہا ہے جمہوریت بچے گی دورانی صاحب جمہوریت بچے گی میرا یہ خیال ہے کہ جمہوریت کو بچنے کے امکانات بڑھنے شروع ہو گئے ٹھیک ٹھیک ہے نہیں اور یہ بڑھتے ہی جائیں گے اور جو ٹکراؤ کے جو ڈیٹس ہیں اب وہ آگے بڑھنے شروع ہو جائیں گے اب میں بالکل آپ کو اور یعنی آپ اسطیفے بھی آگے چلے جائیں گے اور لانگ مارچ بھی آگے جائے گا ہاں سب چیزیں مجھے امکان لگ رہا ہے کہ یہ مطبط ڈیویلپمنٹ ہوگی اور جہاں جس جس روائیے میں ہوں اسی روائیے میں اگر کوئی شدت ہے اس میں بھی کمی آئے گی اور اگر افویسن کے روائیے میں کوئی وہ ہے ویڈرال ہے یعنی آپ کو حکومت کی بھی جو روائیے میں شدت کمی آتی دکھائیتی ہے بہت بہت شکریہ محمد علی طورانی صاحب موجود تھے پرام اگلے سیگمنٹ میں مارے ساتھ موجود ہوں گے سینے تذیہ کار اور یا مقبول جان صاحب پرام ایک بار پھر خوش آمدد آج یوم پردائش آئے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا اور آج کا دن ہم جب بناتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یاد کریں کہ پاکستان بنا کیسے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی اس پاکستان بنانے کے لیے کیا قربانیاں تھی کیا ان کا اسکر ویجن تھا پاکستان بنانے کے حوالے سے موجود ہیں سینے تذیہ کار جناب اوریا مقبول جان صاحب اوریا مقبول جان صاحب ہم نے 73 برس اس بیعث میں گزار دیئے سیکلور پاکستان ہوگا یا ایک مذہبی پاکستان ہوگا غریبوں کی بات نہ کی گئی ایک سوشل چینج کی بات بہت پیچھے رہ گئی جس کی وجہ سے آج بھی عام آدمی تو مشکلات کا شکار ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ شخص یہ سمجھتا ہے کہ نظریہ کی بنیاد کے پر سوشل چینج آجاتی ہے اگر سیکلور نظام نافذ ہو جائے گا تو غریب خوشحال ہو جائیں گے اور اسلام نافذ ہو گا تو غریب خوشحال نہیں ہوں گے تو یہ بلکو غلط بات ہے یہ دنیا کے کسی نظام کے اندر بھی یہ غریبوں کی پاہت کرنے سے ورکاوٹ کو نہیں ڈالتا نہ کیمنزم ڈالتی ہے نہ جمہوریت ڈالتی ہے نہ اسلام ڈالتی ہے یہ بنیادی بحث بلکو لوگتا ہے لیکن اسلام کچھ پابندی آئیت کرتا ہے اپنے حکمرانوں کے اوپر جس کے ہم بن جائد حاصل کرنے کے لیے ہم یہ بیت چلتے ہیں اسلام کے اندر بیت المان مکمل طور پر ایک امانت کے طور پر ہوتی ہے رسول ایکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ پہنچے ہیں آپ انہذا گنے کے چار بڑی مارکیٹیں تھیں اس وقت تو یہوجیوں کی مدینہ کے اندر لیکن آپ نے کہا ہے کہ ہم اپنے انہذا مارکیٹ بنائیں گے کیونکہ وہ چار بڑی مارکیٹیں جو تھی وہ استحصال کی بنیاد پر قائم تھی آپ انہذا کریں کہ آپ نے مصدر ڈپی کے بعد پہلا کام یہ کیا تھا کہ آپ نے جڑا خریدی تھی اور وہاں اتنی جلدی تھی آپ کو کہ آپ نے ٹینٹ میں وہ مارکیٹ لگائی تھی اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں جو بندہ کاربار کرے گا اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا یعنی آئیلن ٹیکس فری زون کی آئیل باتیں کرتے ہیں بھئی کیا ہے ٹیکس فری زون ہے یہ باقی ملک کیا ٹیکس فری زون ہے لیکن کہ ہم نے وقت ضائع نہیں کیا اس بات پہ کہ یہ سیکلر پاکستان ہوگا یا ایک مذہبی ریاست ہوگی اس بیعث میں ملجرے قائد عظم کی سوچ کیا تھی کیسا پاکستان ہوگا دیکھیں قائد عظم نحمد اللہ عنہ کو بنیادی طور پر پہلے دن سے اس کا اندازہ تھا کہ ہم نے کس قسم کا ملک بنانا ہے ورنہ اگر سیکلرزم یا اس طرح کی بات ہوتی تو ہمیں تو انیاد کی ضرورت ہی نہیں تھی دیکھیں پاکستان جو ہے ہم کیوں انیادہ ہوئے مسلمانوں کے لئے انیادہ ہوئے مسلمان کیا ہے مسلمان یہ ہے کہ مسلمان نائیلہ اللہ عنہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے اور نائیلہ اللہ عنہ محمد الرسول اللہ کا مطلب جہا ہے کہ ہم نے پہلے دن یہ تیہ کر لیا تھا کہ میں آپ دادا اور محمد سین ہوں میں اور میں چیمہ ہوں اور یہ ارجند آب چیمہ ہے دادا مارا ایک ہے ہمیں کسی نہیں رہ سکتے ہم میں تک ساگ ایک طرح کھائیں ہم کھانا ایک طرح کھائیں ہم بنگنا ایک طرح کھائیں اس لیے قائد عظم نے سمجھا تھا کہ چونکہ مذہب کی بنات پر منافرد اتنی ہو گئی ہے کہ ریگرہ سٹیشن پر ہندو پانی لہتا ہے مسلم پانی لہتا ہے اس لیے ہمیں اپنے ملک کو ایک انعضہ کر لینا چاہیے اور انعضہ کرنے کے لیے انہوں نے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ وہاں پر ہم اسلامی سوچل جسٹس کا نظام قائم کریں گے آپ نران ہوگے کہ قائد عظم کی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن تقریبیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے صرف اور صرف اس بات کی بات کی ہے کہ آپ جو ہیں اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کریں لیکن اور یہ سب قائد عظم کو متحدہ ہندوستان کا وزیز عظم بننے کی سوچ کیوں کار فرماتی نہیں متحدہ اس طرح کبھی مل نہیں پہلی پاس ہے کیپٹر پیشن پلان کے بارے میں قائد عظم کی بات کرتے ہیں اور کیپٹر پیشن پلان میں سے جیتا ہے کہ انگریز اوپر رہے گا لیکن جو صوبے مسلمانوں کے علیہدہ ہیں وہ مسلمانوں کے علاقے میں جہاں ہماری اقصیت آگی ہے وہ ہماری اقصد بنے گی آپ بوچ سکتے ہیں کہ جس وقت پلانی خان جو ہے انہوں نے وزارت خزانہ کا قبول کیا ہے تو انہوں نے پورے کے پوری ہندو پر بھی سلٹا کے رکھ دی تھی کہا جاتا ہے کہ بڑے سریر پاکو اند کی دو سو سال کی تاریخ میں تب پور مینز بجٹ نہیں پیش کیا اور بنانے والے کون تھے چارجو محمد نے نہیں بنانے والے تھے اس کے در مولا غلامہ بنانے والے تھے یہ بیرکرٹن کے ساتھ تھے انہوں نے کہا تھا لو ہم اندو کو شکست دے دیں گے اور اس تقص سے پٹیل نے نہرے سوچ کیا تھا اگر مسلمان ہمارے ساتھ رہے تو ہم تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ زیادہ بات ہے ان کے اندر ایک انقلابی قسم کا اندرگی ہے اس لیے وہ دوروں اڑھا ہو گئے تھے پٹیل نے انہوں نے نہیں مانا تھا کپنل میشان اور پر قائل نے مانا تھا میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ کائج آزم نے یہ گیارہ دس کی تقریر ہے جس کو سب جا سیکولرزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پی آمد ہے اس کا جواب خود کائج آزم نے دیا ہے جب یہ تقریر نہ شکل ہو گئی جب یہ تقریر نہ شکل ہو گئی تو باتیں شروع ہو گئی کہ کائج آزم نے سیکھر پاکستان چاہتے ہیں تو کائج آزم جو ہے پچیس جنواری منیس سوٹالیس کو سندھ باہر میں گئے اور آپ نے سندھ باہر میں تقریر کرتے ہوئے فکرہ بولا there are people who are creating mischief ہے پروپوگندا کچھ لوگوں یہ شرارت کر رہے ہیں پروپوگندا کر رہے ہیں کہ وہ میں ابنڈن شریعہ لاؤ کہ ہم شریعت کا قانون شریعہ لاؤ is as applicable today as it was 1300 years ago کہ اتنا ہی اپنی کر تو کائج آزم جو اس طرح ملاد کر دی ہے پہلے دن سے کہ ہم یہاں پر شریعت کا نظام نافذ کریں گے اور یہ سب اگر ہم بات کریں کائج آزم کی اس یوم پیدائش کو منانے کے حوالے سے جو کائج آزم کے فرمودات تھے جمہوریت کے لیے کہ ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم ہوگا ملک میں سوشل جو ہے وہ بیلنس ہوگا غریب امیر کا جو فرق ہے اس کو کم کیا جائے گا تنظیم ہوگی اتحاد ہوگا اور کوئی فرقہ واریت اس کے ساتھ کوئی سبائیت نہیں ہوگی یہ فرمودات کہیں ڈسکس نہیں ہوتے ہم اس پہ عمل درامہ تو نہ کر سکے دیکھیں ڈسکس کا عملہ ہے میں جس سیول سیسلسل اکیڈمی نے گیا تھا اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوا تھا کہ آپ کسی حکومت کے ملازم نہیں ہو آپ ریاست کے ملازم ہو آپ کو کوئی بندہ خلط آرڈر دے آپ نہیں مانے آپ مجھے کتنے بیلنس مانتے ہیں اس کے بعد کوئی بات نہیں مانتے سارے جو سارے غلام بن چکے ہیں حکومتوں کے غلام کوئی مران خان کا غلام ہے کوئی نواز جی کا غلام ہے کوئی اس کے بعد اپنا اس کا ضروری کا یا بیندیر کا غلام ہے آپ نے جو کہا تھا کیوں ہوا کیوں ایسا کیوں پاکستان بنتے ہی ہم اس ٹریک سے ہٹ گئے جس مقصد کے لئے پاکستان بنا تھا اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک تو قائدہ ان کو سال نیت سال کا محقہ ملا وہ بچارے اللہ کو پیانے ہو گئے اس کے بعد دعا یہ ہے کہ انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اس اسیمبلی میں پنجاب اسیمبلی میں سندھ اسیمبلی میں اور بنگلہ دیش کی اسیمبلی میں اس میں مشہنی پاکستان ہوتا تھا اس بنگال کہتے تھے یہ پاس ہوا تھا قانون پیش ہوا تھا کہ فیڈل نیسل سسٹم جہا ختم کر دیا جائے آپ اندازہ کریں گے صرف اور صرف صرف اور صرف مشہنی پاکستان اس بنگال کی اسیمبلی میں فیڈل سسٹم ختم کر دیا تھا پاکستان نے تمام سیاسی جماعتیں ایک جنبے کے تیر جمع ہو گئی تھی اس نے انجمن تحفظ حقوق ذمہ داران تحت و شریعہ اور اس کے سرمہ تھے باپا جمہوریت نوازہ نصرلہ خان صاحب اور نوازہ نصرلہ خان صاحب نے انفائے سمائے داروں کو اور جبیر داروں کا تحفظ کیا تھا ہم نے تحفظ کیا وہ جبیر دار آج تک شہر ہوئے ہیں ہمارے اکر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہوئی ہے مقبول جان صاحب آج کے دن آپ نے ہمیں وقت دیا اس پہ موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ قائد عظم کا پاکستان آج ہم کیوں نہ بنا سکے ہم یہوں میں پردائش بھی مناتے ہیں ان کے فرمودات جگہ جگہ دفاتر میں لگے بھی ہوتے ہیں تصاویر بھی لگی ہوتی ہیں لیکن جو کرپشن سے پاک عام آدمی کے مسائل حل کرنے والا معاشرہ ہم نے بنانا تھا آج تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے بیروکسی کی بات کریں عدیہ کی بات کریں کسی بھی شعبے کی بات کریں آج بھی ہم کہیں پیچھے کھڑے ہیں آج بھی عام آدمی اپنی درخواستیں لے کر بڑے بڑے دفاتر کے باعت کھڑا رہتا ہے اور کوئی اس کی دادرسی کرنے کو تیار نہیں ہے ہمیں مل کر اس پاکستان کو جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کی طرف لے کر جانا ہے تاکہ پاکستان ایک ایسا ملک بن سکے جانا ظلم ہو اور نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور حقدار کو اس کا حق بھی مل سکے اور ایک بہتر معاشرہ تکمیل پا سکے یہ آج کا پرام تھا انشاءاللہ کالا آپ سے پھر ملکات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ